یہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اسے کابو کیا دیکھیں کہ گیر نہ جاؤں یہ دیکھیں ہاتھ ہے کیسے پکڑنے رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ آج میں میرا دل کا رہا تھا سوہانیا توڑنے کا تو میں ساتھ ایک ہمسان کو سوہانیا کھڑا ہوا سب وہ میں تو سے لیا ہی ہوں السلام علیکم کیسے آپ سب میرکتی ہیں آپ سب بھی خیر کریں ہی ہوں گے اللہ 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 сколько size الحمدلللہ اللہ 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 ان کو شہدے اور خوشی رکھیں آج کی ویڈیو شروع کرتا ہے آج کی ویڈیو بہت اچھی ہوگی آج بھی ویڈیو سے پہلا اور اور خیر کرنا ہے اور آج میں کہتی کہ سوہانیا توڑنے کے لئے سوہانیا نٹو کے لئے ماشاءاللہ تازہ تازہ اور کافی شارہ میں نے توڑا ہے میں نے کہہ دو بار اس کو بنا کے کھائیں گے آج تو شام کا ٹائم ہوگیا یہ بنے گا نہیں کل سب سے ہمارے سب سے کچھڑ کرے گا کل سب سے کچھڑا ہے اجتے اس کو بنایں گے اس کو بنا کر کل اس کو وڈیر کے ہم اسے کہتے ہیں وڈیر کے اس کو رکھ دیں گے اس کو دوبارہ سے بیل کریں گے شروع ہے ماشاء اللہ پھر پیٹر کچھڑ کا کام ہمارا شروع ہے اور آپ تو مصرری بھائی جہے جو کل کل نے کام کیا آپ سے دکھاتے شیر کرتے کیسے بنے ہوئے ماشاء اللہ پھر دکھاتے وقت تھے بنے ہوئے کر کے آئے اس نے کہا کہ میں نے نہیں کرنا یہ آپ کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گئے ہاں میری وجہ سے نقصان ہو گئے میرا کیا قصور ہے وہ کہتا ہے میں نے اس میں کھول کر میں نے دیکھا تھا کہ یہ خراب ہوگا تو وہ کھولنے دیتے نہیں ہے ایسے بند تھا ڈبا تو میں سے کیا پتا تیر بھی پتا وہ مستری بھائی آپ سے ساتھ نہیں تھا وہ ساتھ تھا وہ کہتا ہے کہ چینج کر لیں گے لیکن انہوں نے نہیں کیا پھر وہ مستری بھی جائے اور میں ابھی ساتھ جائیں گے پتے پھر کھولیں کھولیں کیسے ہو جائیں گی انہوں نے یہ چینج بھی نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا لیکن ہے اندر سے یہ پھرا ہو پتا ہے یہ کتنے گئے پندرہ سو گئے ایک ایک کلو میں ہوتا ہے یہ ادھر لگتا ہے یہ کیوں رو رہا ہے ہیلو اسمان ہاں کیا ہے ہاں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ہاں اصل میں یہ جو ہوتا ہے گلو ہوتا ہے یہ ادھر لگاتے ہیں اور یہ جو پٹی ہوتی ہے نا وہ پٹیاں لے کر آئے تھے وہ لگنی تھی ہاں ادھر لگائیں گے تو پھر ایسے سیٹنگ ہوگی نا تو اب وہ صبح آئیں گے پھر ساتھ چلیں گے شاید وہ چینج کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ تو آج کہا رہا تھا کہ میں چینج نہیں کروں گا آپ پہلے دیکھ کر لیتے کیونکہ یہ ہوتا ہے بند تو ہم کیسے دیکھتے اس کو اندر سے کیونکہ اندر جنگ ہے خراب ہے پتہ پہلے کا پڑا ہوگا ان کے بعد نیا نہیں ہوگا انہوں تو تو بیچ لیا تو مرا نقصان ہو گیا ہے پھر نیا لے لیں گے پھر کیا کرے پندرہ سوگ با ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چھوٹی دنیا آج پھر چل رہی ہے اسمان بیٹے یہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اسے کابو کیا دیکھیں گیر نہ جاؤں یہ دیکھیں ہاتھ دیکھیں کیسے پکڑ لیتا ہے گیر گیا ہے باس تم کیا کرو دونوں سلام کرو اور کیا کر رہے ہو اور سردی ہے سردی ہے اس کو دیکھیں اسمان کیا کر رہے ہو دھوپ نکلی ہے چل رہے ہو یہ ہاتھ دیکھیں کیسے کر رہے ہو کبوتر کہتا ہے پکڑ لوں میں کبوتر آئیں یہ دیکھیں وہ بیٹھے ہیں کبوتر کہتا ہے پکڑ لوں پکڑ لوں پکڑ لوں پکڑ لوں پکڑ لوں نہ کرو مار گر جائے گا کیا ہے یہ دود ہے آپ دود پیری ہو یہ تھوڑا سا بچے چائے بناتے ہیں دوسری بہنس نے دیا نہیں ہے دوسری بہنس نے دیا ایک بہنس پہلی بہنس نے دیا ہے یہ نام رکھے ہیں دوسری بہنس جانا وہ دود دیتی نہیں ہے تو جو بچے ہوئے تو اس کی بناتے ہیں چائے بھی چائے پیتے ہیں اور امر کو دودھ جی مل گیا ہے وہ دودھ پیتا ہے صبح سے یہ ایک بہنس جائے بنایا ہے تو بہنس نے گھوک لگے جس میں ان کے بہنس پر اس کو نہ کھولا گرم کر گئے وہ دیکھیں کیا پی اتار دیا اس نے ہاں اتنے سارے چاوال دھو رہی ہے پتہ نہیں کیوں کیوں دھو رہی ہے اتنے سارے چاوال چھوٹی دنیا کے لیے چاوال بنائے جا رہے ہیں اسمان کے لیے چھوٹے چاوال ہوتے ہیں تھولے سے اس میں نمک ڈاک بس پڑائیں گی بیل کر کے دیتے ہیں آج بنا رہے ہیں آلو آلو میں نے دھو کر رکھے ہوئے ہیں ایک کلو آلو دھویا ہے ان کو اب کٹیں گے پھر بنائیں گے چکا رہے ہو ہاں یہ موہ کو کیا لگایا ہے وہ دھویا ہے نہیں صبح سے ہاں موہ تو دھو لو آپ نے موہ دھویا تھا صبح ہاں مجھے پتہ جاتا ہے اس نے دھویا تھا ہمار نے نہیں دھویا ہمار نے نہیں دھویا تم نے دھویا تھا چیزیں کھائی نہیں مٹی کھائی مٹی کھائی ہے کب آج کھائی ہے اس لئے مٹی لگی ہے موہ کو ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی پھر سے میں نے کہا کہ آپ کو کچھن دکھا دوں یہ ڈپیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بن گئے ہیں ابھی ان کے پلے جو ہوتے ہیں یہ دیکھئے بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ کل لگائیں گے آئے تو مستری بھائی نہیں آئے کیونکہ آج چھوٹی ہوتے ہیں جمعہ والے دن وہ چھوٹی کرتے ہیں اور دوسرے چیز آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں جی یہ جو کل ہوتے ہیں میں آپ کو دکھائیں ہوں میں مرمز سے پہلے تساللہ معریص کو دکھائیں دیکھیں سکتے ہیں بھائیت سکتے ہیں وہ کشتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے پھر مگو ہوں گا پھر میں نے کہا کہ یہ بھی لے کے چلتے ہیں کیونکہ ادھر رکھ کر آتا نا پھر نہ یہ بھئی کل لگانے ہیں نا یہ اس کے کام آئیں گے یہ جو قلع ہے کیونکہ دوسرے نہیں تھے نا جو فول چوڑی والے تھے نا وہ نہیں تھے اس کے پاس تو میں نے کہا کہ پھر یہ ٹھیک ہیں تو مستری بھئی نے بھی ایسے کہا تھا فول چوڑی والے نہ ہو تو پھر یہ چل جائیں گے گزارہ کریں گے پھر انشاءاللہ میرا چکر کوئی لگے کا تو وہ کہتا ہے کہ لوترہ شہر کا تو پھر لے آئیں گے جو نیچے لگائیں گے نہ پھر وہ فول چوڑی والے لے آئیں گے آلو جی کاٹ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سانیا نے جلائی ہوئی ہے آگ اس کو لگ گئی ہے تھانڈ ایسے تھانڈ لگ گئی ہے اچھا جلالی آگ بڑی مشکل سے اس نے جلائی ہے آہ یہ دیکھیں یہ رو رہی ہے ایسے رو تو نہیں ہے دھوں آگا ہے اور سورج جی نکلتا ہے تھوڑا سا پھر اوپر سے آ جاتے ہیں بادل کوہیڑ والے دھندھ والے کوہیڑ کہتے ہیں ہم سے تو پھر وہ چھپ جاتا ہے دھوپ نکلنے والے نہیں ہے کیونکہ ابھی تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو گیا ساڑھے چار بجے کا تو اب تو سورج بھی گروب ہو جائے گا دھوپ نکلتے نکلتے ایسے نا سولی سے نکلی ہے باس میں تاس میرے نکلی ہے تو آپ نا پلیس جلتی کریں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آگ جلی ہوئی ہے جلد جلدی کھانا بنائیں پھر شام ہو جائے گی تھانڈ ہو جائے گی پھر کھانا بناؤ گی روٹی بناؤ گی پھر سمان ابھی کھیل میں لگا ہوا ہے بچوں کے سلایا ہے میں نے سو گیا اب پہلے تو خیر رات ہو جائے گی چلو تو پھر وہ سو گیا جہ جاتی بناو پھر اٹھ گیا وہ آپ کو کھانا وغیرہ نہیں بنانے دے گا سانیا وہ دیکھ رہی ہے اسمان کو دیکھو سویا ہوا ہے اٹھ گیا ہے تو آپ بہن بھئی کہتے ہیں کہ آپ جل رکی دیکھ بہر اچھے طریقے سے نہیں کرتے کیونکہ ٹھانڈ ہوتی ہے پھر ان کو ٹھانڈ میں ایسے باند دیتے ہیں یہ دیکھیں جی آج آج ان کو باہر بلکل میں نے نہیں نکالا تو کال بھی میں نے نہیں نکالا تھا لیکن بیگم صاحبہ نے بکری کو باہر بان دیا تھا تو اس کو سردی لگی ہوئی تھی کال ہم نے دکھایا تھا پھر اسی ٹائم بھی ہم نہ کھول کر آ گئے تھے تو آج ان کو معاشرہ سے دیکھیں اندر باندھائے اور اندر چارہ وغیرہ ڈالائے اور یہ دیکھیں بیگم صاحبہ نے نیچے جو سوا ہوتی ہے نا جو تندوری میں ہوتی ہے جو آگ جلاتے ہیں تو وہ نا نکال گا یہ دیکھیں ڈال گئی ہے نیچے کیونکہ یہ نا پھر آرام سے بکری بیٹھے گی اس کے اوپر اور ابھی اس کی جگہ نا یہ دیکھیں صاف ہے ابھی اور بھی اس میں تھوڑا سی نا مٹی وغیرہ ڈالیں گے اوپر یہ خوشک ہو جائے گی پھر آرام سے بیٹھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ادھر جو ڈالیا ہے آج میں نے تو صبح سے یہ کام میں لگا ہوا تھا کام پر کیونکہ جانور اب لینا سردی ہے نا تو مشکل ہوتی ہے کافی چارہ وغیرہ کٹنا اور جانور کو دیکھ پال کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے دیکھیں آرام سے کھڑے ہوئے معاشرہ سے ان کو تھوڑ دیر پہلے گھاس وغیرہ ٹالا ہے ابھی اندر آگ وغیرہ جلائیں گے پھر یہ گرم ہو جائیں گے کبوتروں کو بھی ٹھانڈ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں جب ٹھانڈ آتی ہے نا ہر چیز کو لگتی ہے انسانوں کو بھی لگتی ہے جانوروں کو بھی لگتی ہے اور پرندوں کو بھی لگتی ہے سب کو لگتی ہے ابھی ان کو دانا وغیرہ ڈالا ہے تو یہ نا ابھی یہ بہر بیٹھے ہوئے کچھ اندر اپنے خودے میں بیٹھ ہوئے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے تو پھر شام تک تو پھر بھی شام ہونے والی ہے تو پھر سورج بھی گروب ہو جائے گا پھر دھوپ کہاں نکل گی آج دھوپ نہیں نکلی کال بھی نہیں نکلی تھی یہ دند کے جو ہے نا بادہ لیں بن جاتے ہیں پھر سورج کے سامنے آ جاتے ہیں ختم بھی نہیں ہوتے ابھی پتہ نہیں کب دھوپ نکلتی ہے اور شام کا ٹیم ہونا ہونے والا ہے کبھوں کو دیکھیں جی جوڑی جوڑی ہے جی مسال وغیرہ ڈھا رہے ہیں آلو کو دھولیا ہے جی جی آلو کو دھوپ رکھتے ہیں اسمان کے چاوال بن گیا ہے دکھاؤ وہ ابھی نہیں بن رہی ہے جلتی بناؤ پھر وہ اٹھنے والا ہے کچھ ڈال کر رکھتے ہیں بس سالم بنا کے سندور میں رکھتے ہیں اچھا پھر بنتے رہیں گے اچھا ٹھیک ہے اور امیت کرتے ہیں آج کبھی لوگ آپ سب بہن بہنوں کو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ہمارے چینہ کو ضرور صرف کریں کال بلیں گے نیوے لوگ کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ اور جس بہن بھائی نے نا کھانا کھانا ہو تو آج ہم بنا رہے شپیشہ لالو ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے بعد ہو جائیں گے تیار آ جانا سب کہیں کبھی